اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے آج میں زرینہ رحیل آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں اس میں میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگ بہت مجھے جو وٹس ایپ پہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آن لائن کلاسیں دے بیوٹی پارلر کے بارے میں ہمیں سکھائیں تو آن لائن کا جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ آن لائن کے لئے بہت سپیشل ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح سے اکثر ویڈیوز کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ آن لائن کلاسوں کے لئے جو ایک فیس وغیرہ جمع ہوتی ہے تو وہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا کچھ کروں کہ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ٹائم بھی نہ دے پاؤں تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلے میں اپنے اسی یوٹیوب کے چینل پر آپ لوگوں کے لئے جو پالر کے ضروری ضروری کلاسیں ہیں جس طرح سے آپ کام کر کے اپنا گھر میں یہ ایک پالر بنائے تو اچھا خاصہ اپنے گھر کو سپورٹ کر سکتی ہیں جو خواتین جو گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پالر کا سیکھنے کے لئے یا پھر وہ جو ہے فائنینچلی پرابرم کی وجہ سے پالر کا کام نہیں سیکھتی تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے اسی یوٹیوب کے چینل پر آپ لوگوں کے لئے جو ایک بہت اچھا یہ ایک کام لے کر آئی ہوں کہ آپ کو میں بیوٹی پالر کا جو اے سیز ہی ہے جو ضروری ضروری ہے کیونکہ اب ہر جگہ پہ گاؤں میں ایک سر پالر ہوتی ہیں جس طرح سے تو ہر جگہ پہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو سارا ہی پالر کا جو ایک بڑے بڑے سالون میں ہائی لیول پہ کام ہوتا ہے وہ آنا چاہیے میں وہ ضروری ضروری کام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگوں کو سکھاؤں گی اپنی کلاسز کے اندر کے آپ گھر بیٹھے ہی پالر کا بہت اچھا کام سیکھ سکیں اور سیکھ کے اپنا پالر بنا سکیں تو کلاسوں کا جو ٹیبل ہے وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میری وہ فرسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ فری کلاس کلاس ون ہوگی جس میں آپ کو میں ٹیبل بھی جو سارا دکھا دوں گی کہ کس طرح سے میں کلاس وائز آپ کو سکھاؤں گی جس طرح سے تھریڈ ہے ویکسنگ ہے ویکسنگ کے بعد جو ہے ہیئر سٹائلنگ ہوگی ہیئر پہ کام ہوگا ہیئر ٹریٹمنٹ ہیئر جس طرح سے کیراتین ہے ریبونڈنگ ہے ہیئر کٹنگ ہے اس کے بعد میں آپ کو فیشل سکین پالش کلینزنگ اور اس کے علاوہ کلینزنگ بلیچ ہے اس کے علاوہ جو ہے میں آپ لوگوں کو یہ اس کا جو ہے یہ مینی پیڈی ہے اس کے بعد آپ کو کٹنگ کا ہیئر سٹائلنگ کا میک اپ کا برائیڈل میک اپ میک اپ کے اندر مختلف پارٹ ہوں گے ایک ویڈیو کے اندر تو نینہ سب کچھ میں بتا سکتی مختلف کلاسیں ہوں گی اور کلاس کے اندر جتنے بھی پارٹس ہوئے جیسے میک اپ کا ولیمے کا میک اپ برائیڈل کا جو ایک براد کا میک اپ پارٹی میک اپ اور آئیز کے جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں ان کے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میک اپ کے اندر جس طرح سے کنٹورنگ ہوتی ہے ہائی لائٹر ہوتا ہے آئی بروفل کرنا اور بیسٹ جو ایک پرفیکٹ فانڈیشن کو چوز کرنا اس کے علاوہ میں ویڈ پروڈیکس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈ پروڈیکس آپ کو ہر ویڈیو میں میں اسی سے ریلیٹڈ پروڈیکس آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ آپ یہ والی پالر کے لیے بائی کریں یہ والی نہ بائی کریں کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے بعض بچییں سیکھ تو لیتی ہیں لیکن بعد میں ان کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ وہ میک اپ کون سا لیں وہ فیشل کون سے لیں وہ آئیرن کون سے لیں اور وہ کس طرح سے سارا سمان بائی کریں اور کیسے ان کو پتا میں اپنی ہر جو بھی جس طرح سے مینی پیڈی کی ویڈیو ہوگی تو اس کے اندر میں آپ کو ویڈ پروڈیکس مینی پیڈی کے فیشل کیٹس کا بھی ساتھ بتاؤں گی اس کا ٹپ اس کی مینی پیڈی کی جس طرح کیٹھ ہیں اس کے اندر فوٹ سکربر ہے نیل کٹر ہے جو ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ ہوں گی اسی طرح فیشل کی اندر میں آپ کو فیشل مساج کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ جو ضروری فیشل مساج ہوتے ہیں ہر کلائنٹ کو اوپرم کرتے ہیں یا جن کے رینکلز ہو یا جن کی چھائیوں والی سکین ہو ان پر کس طرح کیا مساج دیں گی یہ سارا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور کلینزنگ بلیچ بتاؤں گی اور جسٹ فیس کلینزنگ کرنا جسٹ اکیلی بلیچ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے یہ کیراتین ہوتا ہے کیراتین کی پروڈکس دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ یہ والی پروڈکس کے ساتھ آپ جو ہیں کام کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ہیر سٹیکنگ میں میں آپ کو بتاؤں گی ہیر کلر آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد جو ہیر کی کلاسیں ہوں گی ان میں کافی زیادہ ہیر کی کلاسیں ہوں گی جس طرح سے ہیر سٹائلیں گے ہیر سٹائل میں میکسیمم آپ کو ٹین ہیر سٹائل سکھاؤں گی اور وہ میں آپ کو ڈمی کے اوپر سکھاؤں گی کیونکہ میرے پاس ابھی کوئی ایسی بندی نہیں ہے جس کے میں ہیر سٹائل بناؤں ہو سکتا ہے کہ کوئی مل بھی جائے تو میں آپ کو اس کے اوپر بھی کر کے دکھا دوں گی ہیر کٹنگ کا بھی میں آپ کو جس طرح سے یو ہے بھی ہے تری سٹیپ ہے اور ملٹی سٹیپ جسے کہہ رہے جس طرح سے آپ کو یہ میں کٹنگ بھی ڈمی کو اوپر بھی کچھ بتاؤں گی کچھ میں آپ کو جو پریکٹیکل بھی کر کے دکھاؤں گی اور پروڈکس بھی آپ کو شیئر کرتی رہا ہوں گی ساتھ ساتھ میک اپ کی فیشلز کی سکین پالش کی مینی پیڈی کی ہر چیز جو ہے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میری فل کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو میں اچھے سے اچھے طریقے سے اور آسان سے آسان طریقے سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وائٹ بورڈ کے اوپر کچھ میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں گی جو تھیورییں ہوتی ہیں جس طرح سے ہم ہر کٹنگ میں ڈگریز ہوتی ہیں وہ سارا کچھ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی نائیٹی ڈگری کیا ہوتا ہے نائیٹی ڈگری کیا ہوتا ہے فورٹی فائیف سکسٹی اور زیرو ڈگری اس کے علاوہ یہ والی چیزیں آپ کو بتاؤں گی کٹنگ میں کیا کچھ یوز ہوتا ہے کٹنگ میں کیا کرنا چاہیے کیسے ہو یہ وہ جو سارا کچھ ہوتا ہے نیک پالر کا اے سے سمجھ لے کے ایک ضروری ضروری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میری کلاسز جو ہیں میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میری فرسٹ کلاس تھریڈ پہ ہوگی تھریڈ کا بغیر فالر کا کام ہم نہیں چلا سکتے اس کی بے شک اس کی پیسے تو بہت چارج بہت کم ہوتے ہیں لیکن زیادہ ہمارے جو کلائنٹ ہے وہ تھریڈ کے ہی ہوتے ہیں تھریڈ کا سکھاؤں گی اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ویکسنگ کا بتاؤں گی ویکس کتنی قسم کی ہوتی ہیں کس سکن کے پر کس طرح کی ویکس کرنی چاہیے اور کس موسم میں کون سی ویکس زیادہ یوزیبل ہے کلاسیں وارے جو ہیں ترتیب کے ساتھ جس طرح سے ہے میں آپ کو بتاؤں گی اسی طرح سے انشاءاللہ پھر ان کے آگے پارس ہوں گے پارس ظاہر ہے ایک کلاس میں ایک چیز نہیں سمجھا سکتے تو آپ نے میری تمام کلاسز جو ہیں دیکھنی ہیں کوئی بھی کلاس مس نہیں کرنی کیونکہ آپ نے ایک کلاس بھی مس کی تو آپ اچھی طرح سیکھ نہیں پائیں گے یہ میں ایک بہت کوشش کر رہی ہوں اور میں آپ کے لئے بہت ایک ٹائم نکال رہی ہوں کہ چلیں آپ لوگوں کی دعائیں صحیح آپ لوگ مجھے دعائیں دیں تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ کا جو اپنے ایک گھر کو سپورٹ کرنے کے لئے مجھے پتہ ہے کہ آج کل کا جو ایک دور چل رہا ہے یا جس طرح کے حالات ہیں تو میں تو اس چیز پر بہت زیادہ اب بلیف کرتی ہوں کہ عورت کو جو ہے نا کرنا چاہیے اپنے ہنس بند کے ساتھ مل کے ظاہر ہے بچے ان کو اچھی زندگی دینی تو اچھا اپنے لئے ہو جاتا ہے آج کل کا جو ایک ٹائم گزر رہا ہے اتنی مہنگائی ہے اور اچھی بات ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے پالر کا کام سیکھ لیں اس کے علاوہ آپ کو ایک پالر کا کام آ جائے وہ یا آپ اپنے گھر میں پالر بنائیں بے شک سٹارٹ میں تھوڑا سا شروع کر لیں یہ نہیں کہ آپ سٹارٹ میں بہت اچھے لیول پر پالر بنائیں ٹھیک اگر آپ کا بجٹ ہے تو آپ بنا لیں شوق سے بنا لیں لیکن اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے تو آپ تھوڑے سے کام سے سٹارٹ کریں جیسے ہی آپ کا کام تھوڑا سا چلے گا اللہ تعالی برکت ڈالے گا آپ کے کام میں تو پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کر لیں تو یہ ہو جاتا ہے لیکن اپنا کام ضرور سٹارٹ کریں اب اچھے طریقے سے کریں میں آپ کو ایک ایک چیز جو ہے تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گی میک اپ میں جس طرح سے ساری چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا کہ آپ یہ کام کیسے کریں یہ کام کیسے کریں بس آپ لوگوں نے میری تمام کلاسز جو ہیں دیکھنی ہیں اور اپنی دوستوں میں بھی شیئر کرنی ہیں اور انشاءاللہ سنڈے والے دن میری فرسٹ کلاس جو تھریڈ پہ ہے وہ والی میں اپلوڈ کروں گی تو سو آج کی میری یہ ویڈیو تھی میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ بہت زیادہ آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ آن لائن کلاسیں تھے آن لائن کلاسیں تھے آن لائن کا میرے فرس ٹائم نہیں ہوتا یہ میں یوٹیوب پہ انشاءاللہ یہ والا آپ لوگ کے لیے کر رہی ہوں تو آپ نے میری کمام ویڈیو دیکھنی ہیں سو آج کی یہ تھی میری ویڈیو اپنے کمنٹس میں بتائیے گا اور میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائن کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو اس ایک ساتھ میں اجازت چاہم یہ اللہ حافظ